نالج مینجمنٹ میں ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے اس پر اپنی ڈسکشن کو جاری رکھتے ہوئے اس وقت ہمارے سامنے ہیں کہ نالج کو ہم کیسے ویجولائز کریں نالج کو ہم ایک ویجول کی شیپ میں کیسے سامنے لائیں اس کے لئے کون سے ٹول استعمال ہوتے ہیں جس کو ہم ویجولائزیشن ٹولز کہتے ہیں یا نالج میپس کہتے ہیں اب یہ کیا کرتے ہیں نالج میپس کیا کرتا ہے ایک کامن ویہ آف ویجولائزنگ کمپلیکس نالج ٹو بی کیپچرد اینڈ کوڈیفائید آپ جب ٹیسٹ نالج کو خاص طور پر کیپچر کریں گے اور اس کو آرگنائز یا کلاسیفائی کریں گے اس کو ہم کوڈیفکیشن کہتے ہیں اس کے لئے ویجولائزیشن ٹول کی ضرورت ہوگی اب میپ شوئنگ ویر ویریس نالج یونٹس اور چنکس آر لوکیٹڈ یہ نالج کے جو ڈیفرنٹ کانسیپس ہیں ڈیفرنٹ پارٹس ہیں وہ کہاں کہاں لوکیٹ کرتے ہیں ان کا آپس میں کس طرح کا ریلیشنشپ ہے اس قسم کے پروسس کو شو کرنے کے لئے ہم ایک ویجولائزیشن کا ٹول استعمال کرتے ہیں اینالج میپ اینالوجس ٹو دہ سائٹ میپ ایک ورڈ ورڈ ویب پہ جو اس کی سائٹ ہے اس کا جو ایک انڈیکس یا سائٹ میپ ہے کہ کون سی چیز کہاں پہ ہے کہ کون سا کانسیپٹ کس پیج پہ ہے اس سے ملتی جلتی یہ ایک چیز ہے یہ ایک ایک ایسی ریپرزنٹیشن ہے نالج کی جس میں اس کا سکوپ واضح ہوتا ہے اب سکوپ کا مطلب کیا ہے اس باؤنڈریز اور لیمٹس دہ لوکیشن آف نالج کہ نالج کی لوکیشن کیا ہے کہاں کہاں ہے ڈاکومنٹس میں ہے نالج پروسیجر میں ہے نالج اور یہ نالج جو ہے یہ ہنڈو پرسنٹ ٹیسٹ فارم میں ہے تو کہاں پہ نالج ہے اس ویل ایس دہ ریلیشنشپس بیٹوین دہ چنکس آف نالج یہ ڈیفرنٹ جو کانسیپٹس ہیں یہ ڈیفرنٹ پارٹس ہیں نالج کے ان کے درمیان ریلیشنشپ جو ہے وہ کس نویت کا ہے یہ ریلیشنشپ ورٹیکل فارم میں ہو سکتا ہے کانسیپٹس میں یہ ہوریزنٹل فارم میں ہو سکتا ہے یا دونوں کو ملا آکے ہو سکتا ہے نالج میپ اور کیا کے کرتا ہے ویجولائزنگ نالج ہیلپس ایڈنٹی فائی کلسٹرز وچ ایونچلی کین لیڈ ٹو نالج کیٹیگریز کہ نالج کو جب کیپٹر کیا جاتا ہے اس کو جب ہم ویجولائزیشن کی فارم میں لے کے آتے ہیں تو کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کیٹیگریز کرنا اور اس کو پھر آرگنائز کرنا آسان ہو جاتا ہے نالج میپس کلسیفائی کیپٹرز نالج اور وہاں سکتا ہے کلسیفائی کلسیفائی پراسس سائیکل ایک دفعہ کپٹر کرنے کے بعد جب ہم نالج کو ایک ویجولائزیشن کی فارم میں لے آتے ہیں ایک میپ بنا لیتے ہیں تو وہ میپ جو ہے وہ کلسیفائی کلسیفائی اس کے بعد کے جو سٹیپس ہیں کہ جس میں نالج کی شیرنگ شامل ہے اس کا یوز شامل ہے اس کی سرچنگ شامل ہے ان سارے سٹیپس کے لیے وہ کارامت ہو جاتا ہے ڈیٹا ویجولائزیشن کے جو ساوٹ پیر ہیں ان کی تھوڑی بات کر لیتے ہیں ڈیٹا ویجولائزیشن کی فارم میں لے آیا جائے اس ساوٹ پیر کی مدد سے اس کا کوئی میپ بنا لیا جائے تو ڈیٹا کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس میں سے پیٹرن کو نکالنا آسان ہو جاتا ہے ڈیٹا ریپریزنٹڈ ان سم ٹائپ آف گرافیکل اور پکٹوریل فارم سو دیٹا ویجولائزیشن کی فارم سو دیٹا ویجولائزیشن کی فارم میں لے آیا جائے پیٹرنز کو دیکھنے کا اس میں سی کا لس جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ دیکھنے کا جو کام ہے وہ یہ ساوٹ پیر کرتے ہیں اگزیمپلز انکلوڈ ٹریڈیشنل پائی چارٹ پائی چارٹ کیا ہوتا ہے ایک دائرے کی شکل کا اس کے اندر حصے بنے ہوتے ہیں پائیز بنی ہوتی ہیں اور وہ ایک تصویر جو ہمیں بتا دیتی ہے اس کو ہم لکھنے لگیں تو بہت سارے ورڈز اس کے لئے چاہیے لیکن ایک چھوٹی سی تصویر کی شکل میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں but can be as sophisticated as interactive three dimensional environments یہ پائی چارٹ اس کی ایک سادہ سی مثال ہے لیکن وہ ایک کمپلیکس فارم میں بھی ہو سکتا ہے حتیٰ کہ 3D کی شکل میں اس کی موڈلنگ جو ہے وہ سامنے دکھائی جا سکتی ہے ویڈیوز کے یوز کی اس میں ضرورت ہوتی ہے knowledge capturing میں videos can be used to record interviews during tacit knowledge capture tacit knowledge کو ہم interviews کی شکل میں record کرتے ہیں اس کے لئے ویڈیو recording کا equipment چاہیے ہوتا ہے they are useful for employees wanting to learn about a given subject کسی خاص topic پہ کسی خاص process کو employees نے سیکھنا ہے تو کسی بھی اچھے employee کی ویڈیو بنا کے آپ باقی employees کو دکھائیں تو وہ اس سے آسانی سے سیکھ سکیں گے اس کے کون کون سے steps ہیں اس process میں اور interview جو ہیں یا جو recording ہے it can be face to face اور technology mediated یہ face to face بھی ہو سکتی ہے کیامرا سامنے رکھ کے recording کر لیں اور دوسری شکل اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی اپنا knowledge جو ہے وہ share کر رہا ہے کسی online mode میں اس میں بھی recording کی جا سکتی ہے اگر کوئی ویڈیو conference ہو رہی ہے اگر کوئی ویڈیو meeting ہو رہی ہے electronic farm میں online meeting ہو رہی ہے تو اس میں بھی ساتھ ساتھ اس کو record کیا جا سکتا ہے آئندہ کے جو users ہیں ان کے استعمال کے لئے اس میں پھر mobile tools جو ہیں ان کا استعمال بھی آج کل کے دور میں کافی بڑھ گیا ہے visualization کے tools ہیں جیسے مثال کے طور پر mobile phone ہے smart phone جسے کہتے ہیں یا پھر tablets ہیں اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ portable ہیں ان کو آسانی سے ایک جگہ سے دوسر جگہ لے جا سکتا ہے اس میں آج کل پھر camera بھی ہے اس میں پھر voice recording کا بھی system ہے اس میں جو ہے video recording کا بھی system ہے they have a range of functionalities including voice recording photo capture and even video recording اس قسم کی سارے facilities ان کے اندر ہوتی ہیں اس کے علاوہ کیا ہے mobile tools کہ they offer a potential to assist in knowledge capture and codification کہ knowledge کو capture بھی کریں یعنی record کریں اور پھر اس کو organize بھی کریں category wise اس قسم کی facilities کے لیے آج کل mobile technologies کافی زیادہ استعمال ہو رہی ہیں ہماری سارے لاشو رہی ہیں لاشو رہی ہیں اس